ہیلو بریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جی سی بیل پوسٹ کوڈ سکس نائن فائب کے بارے میں تو جیسے کہ اگر آپ نیوز پیپر دیکھ رہے ہوں گے تو آج کا نیوز پیپر میں یہ پوسٹ کوڈ کافی ہائیلائٹڈ ہے اور یہ آج کی نیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو باہر نکالے جی کو نوکری پر رکھے سرکار تو جو کنشٹ ابھی انتہ سنگیا پردیش کا وہ مکہ منتری جی سے ملے اور چھپن جی جو جن کا کانٹریکٹ ٹرمنیٹ ہوا وہ بھی ان کے ساتھ میں تھے تو انہوں نے ان سے نیائے کی گھوہار لگائی اور منگلوار کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں یاچی کا دائر کر دی ہے اس سے لیٹڈ کی یہ ڈیسیزن گلت ہے ان کا کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کرنا اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کر دیا تو چلو کوئی بات نہیں لیکن اب ان کو کہیں نہ کہیں اور کسی جگہ میں ایڈزسٹ کرا جائے تو وہ جو پتی نیتی منڈل پرمک ابھی انتہ پی وڈی ایس بحل سے بھی وہ ملے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ یہ نیوز دیکھ سکتے ہو کہ برخواست کیے گئے چھپن کنشٹ ابھی انتہوں کو لے کر سی ایم سے ملا پتی نیتی منڈل راجیب کمار تو وہ مکہ منتری جی سے مل رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنا پورا بتایا کہ کس کا طرح سے یہ پروسیس رہی اور دب دو سال جوائننگ ہونے والے تھے تو کانٹیکٹ ٹرمنیٹ کر دیا لیکن یہ ایشو کافی ہائلائٹڈ ہے تو نورملی اسی بات ہے کہ سب کو پتا ہوگا کیونکہ پی ڈی 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 نے مکہ منتری کے پرامرش کیا ان کے ڈی سیزن کے بھی نہ تو ان کا کانٹیکٹ ٹرمنیٹ نہیں کیا ہوگا تو ان کا مین جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ جو کانٹیکٹ اب سیلیکٹ کیے گئے ہیں ان کا مین ہی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا کانٹیکٹ ٹرمنیٹ کر دیا ہے تو آپ اب ہمیں کہیں اور ایڈجسٹ کرو اور اگر ایڈجسٹ کرتے ہیں یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ میں جوائننگ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ فردر جو نیکسٹ فیوچر میں ویکنسیز آنے والی تھی وہ نہیں آئیں گی تو اس کا ایفیکٹ یہ رہنے والا ہے باقی اگر آپ اگر اس میں ہیسا ہوتا ہے کہ پی ڈی بلو ڈی میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں جیسے جنئر انجنئر تو اس کے بعد جو جنئر ٹیکنیشن یعنی پمپ آپریٹر پینتیس لوگ کینڈریٹ وہ ٹرمنیٹ ہوئے تو ان کو بھی پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور فیوچر میں کبھی ایسی پرابلم مور ہوتی ہے تو جو لوگوں کا کانٹیکٹر ٹرمنیٹ ہوگا ان کو بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ سو سمجھ کہ اب ڈی سیزن ہوگا اور پھر سے ہائی کوٹ میں انہوں نے یارچی کا دائر کر دی ہے اب اس پہ آگے فردر کیا ہوگا وہ تو الگ بات ہے لیکن یہاں سے اب یہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں جن لوگوں کو جوائننگ مل چکی ہے جو کینڈریٹ ایک سو بائی سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب اس میں کوئی سٹے یا ادھر کچھ ہوگا نہیں ہے وہ پروسیس کنٹینیو رہے گی ان کے پاس جوائننگ لیٹر پہنچ جائیں گے اور ان کو بس جوائن کرنا ہے باقی یہی نئی اپ ڈیٹ ہے اور یہ ہر ایک نیوز میں اس نیوز کو آئیلائٹ کیا جا رہا ہے اور جو کینڈریٹ سیلیکٹ ہوئے ان کو کہیں آئیلائٹ نہیں کیا مطلب مین نیوز یہی ہے کہ ان کو ترمنیٹ کر دیا تو یہ تو نورمال سی بات ہے پچھلے پانچی منہوں میں سے جب سے جی الیکٹیکل کا ریزلٹ آیا تھا تب سے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ آج نہیں تو کل یہ چیز یہ ڈی سیزن آئے گا اور کانٹیکٹ کو جو ہے وہ ترمنیٹ کومنٹ کر دے گی تو اب فیلال کیلئے نیوز یہی تک ہے باقی اگر میرے پاس کوئی نئی فیضر اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا اور اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پریس کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی